موزو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اور ہم نے جس دھرم کو اپنایا ہے اور اس دھرم میں جس بلیف کو ہم نے اپنایا ہے وہی صحیح ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جنہوں نے ہم کو اس بلیف کی اور اس دھرم کی اور اس سوچ کی تیچنگز کو پاس آن کیا ہے وہ سب بڑے اقلمن لوگ تھے جنہوں نے اس کو سمجھا اور انہوں نے ہم کو پاس آن کرا لیکن جس طریقے سے ہم بنا عقل لگائے اپنے باپ دادا سے ملی ہوئی تیچنگز کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس میں گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اسی طریقے سے ہمارے باپ دادا نے بھی جن کے پاس ہم سے کم نالش تھی جن کے پاس شاید ہم سے کم انٹیلیکچول کیپسٹی تھی انہوں نے بھی ویسے ہی آنکھ بند کر کے ہیریٹری میں ملی ہوئی تیچنگز کو باپ دادا سے ملی ہوئی تیچنگز کو ویسے ہی اپنا لیا اور اس کے اوپر چلتے چلے گئے لیکن ظلمت یا نیگیٹیف فورسز یا جن کو گیتہ نے تمسک طاقتیں کہا ہے وہ ہر ہر سامے میں اپنا کام کر رہے تھے اور اس تیزی سے کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے بدھ کا ایگزامپل موجود ہے کہ جب بدھ کا دھیانت ہوا تو ان کے انویائیوں نے ان کے ماننے والوں نے ان کے شریر پر کپڑے کا ایک ایک چھوٹا سا چھوٹا ٹکڑا اٹھا کر لے گئے ان کی یاد بنائے رکھنے کے لیے اور ریلک کے طور کے اوپر سمال کر رکھنے کے لیے لیکن بدھ کے دھیانت کے چودہ دن بعد جو کانگریگیشن ہوا جس کو مہاکشی پریسائٹ کر رہے تھے اس کانگریگیشن نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ بدھ ہی یہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی کے حالات کو سمیٹ کر بچا کر نہ رکھا جائے اور اس لیے بدھ کے بارے میں کچھ بھی ان کی جیونی کے بارے میں لکھنے یا بٹوڑنے یا سمیٹنے کی آوشکتہ نہیں ہے کتنی بڑی آئرنی ہے کہ جو ان کے ماننے والے ان کے کپڑے کے ٹکڑے اٹھا کر لے جا رہے تھے یادوں کو بچائے رکھنے کے لیے جو ان کی راکھ یا مٹی کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا حصہ اٹھا کر لے گئر وہ اس نشکش پر پہنچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے واقعات کو بچا کر نہیں رکھنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ظلمت نے نیگٹیف فورسز نے تمسک طاقتوں نے اپنا کام بھت کے جانے کے فوراں بعد شروع کر دیا اور کوئی بھی ایشور کی طرف سے نمائندہ آیا ہے تو ظلمت نے نیگٹیف فورسز نے اپنی پوری پوری طاقتیں لگا دی اس کے خلاف تاکہ اس کے میسج کو دبایا جا سکے اور اگر اس کا میسج نہیں دبایا جا سکا تو اس کے میسج کو جو لوگ مان رہے ہیں ان کو اس راستے سے گمراہ کیا جا سکے اسی لئے ہم نے جو پچھلا لیکچر ریکارڈ کیا تھا وہ اپنی ریزن اپنی انٹیلیکٹ خدا کی طرف سے دی گئی گفٹ جو ہم کو دی ہے اس نے جو سب سے بڑی گفٹ ہے ہمارے پاس اس کو استعمال کرنے کو لے کر ریکارڈ کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم اپنی آقل کو استعمال کریں ستے مارک کو پہچاننے کے لیے اور ستے مارک پر آنے کے لیے اور ہم انوائٹ کرتے ہیں آپ کو کہ جب میرے لیکچر سن رہے ہو تو آگ بند کر کے سننے کی بجائے اپنے انٹیلیکچول اور ریزننگ فیکلٹیز کو کھلا رکھیں تاکہ اس میں سے کچھ مارک ہمارے اور آپ کے لیے سامنے آسکے وشنو پران کا چیپٹر ٹوینٹی بلکل صاف کہتا ہے اور وشنو پران کب لکھا گیا تھا وشنو پران لکھے ہوئے بھی کم سے کم دو اڑھائی ہزار سال پہلے وشنو پران لکھا گیا تھا اور وشنو پران اس سمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اس سمیں بھی ایسے بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگ تھے کہ جو تمام انسانیت کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور وشنو پران کہتا ہے کہ ایسے بھی یوگی تھے ایسے ایسے ایسیٹکس تھے جو مارک بتا رہے تھے وہ ویت کی ٹیچنگ سے بلکل وپریت اور بھند تھا اور ان کو ایسیٹکس یعنی یوگی کہا ہے یعنی وہ چوگے میں یوگی جیسے تھے انہوں نے روپ یوگیوں کا دھر رکھا تھا پراندوم کی ٹیچنگز ویت کے خلاف تھیں ان کو یوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کے نمائندے تھے جو ٹیچنگز کو آپ پروپگیٹ کر رہے تھے ان میں بھی لائنز جو ہیں وہ بہت ہی بلر ہو چکی تھی ان میں بھی یہ ڈسٹنگوش کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی کہ کس کی ٹیچنگز اصلی ویت کی ٹیچنگز ہیں اور کس کی ٹیچنگز ویت کی ٹیچنگز سے گمراہ کرنے کے لیے ہیں ایک اور گروپ تھا برہمنز کا جو یہ سمجھتا تھا کہ جس نے بھی ہمیشہ سے موجود ویت کی آثورٹی کو چیلنج کرا یا اس کو ڈس ریسپیک کیا تو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ گر گیا اپنے سٹیٹ سے وہ گمراہ ہو گیا اور شاید یہی وجہ تھے کہ جب شری کرشن نے ویت کی ٹیچنگز کو پھر سے ریوائیف کر کے اور اصلی ویت کی ٹیچنگز کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو اس سمیے کے دھرم گروہ اس سمیے کے جو برہمن سب سے بڑے دھرم گروہ رشی سمجھے جاتے تھے انہوں نے شری کرشن کا اپوس کیا اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شری کرشن ویت کی ٹیچنگز کے خلاف ہے تو یہ دی ہم دیکھیں تو بھیشم پتامہ اور گروہ دھوڑنا چاہ رہے تو صرف سیمبولک ہیڈز تھے ایک پورے گروپ کے برہمن کے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شری کرشن کی ٹیچنگز ویت کے وپریت ہیں اور اس لیے شری کرشن سے لڑنے کو آیا تھا میتری اپنیشت کا چپٹر ساتھ اگر ہم پڑھیں تو وہ تو بالکل صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ کیسے ڈیگریڈیشن ہو گیا تھا ٹیچنگز میں اور کیسے بہت ہی گری ہوئی چیزوں کو بھی دیفتاؤں کے برابر رکھ کر پوجہ ہو رہی تھے اور شاید یہی شری کرشن کے سمجھے پر بھی ہو رہا تھا سب کچھ ویت کے نام پر ہو رہا تھا کل دیفتہ ان کی ورشپ ہو رہی تھی اور لوگوں نے پرماتما کو بھلا دیا تھا اور اس سے اوپر ایپسولیوٹ گوڈ کو بھلا دیا تھا کل دیفتہ کی عبادت ہو رہی تھی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی بھی عبادت ہو رہی تھی جن کو جب شری کرشن ایمیج دکھاتے ہیں ارجن کو تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے ہر چیز کو جو گمراہی کے سبب جن کی لوگ پوجہ کر رہے تھے اس کو وہ ایمیج میں دیکھتے ہیں ارجن کے اس کو سب کو پرماتما نکل جاتا ہے میتری اپنشت کہتا ہے کہ ان کے سامنے باغ ہے لیکن وہ جھاڑیوں کو پکڑے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی اس سے چپکے ہوئے ہیں اس لیول پر گمراہ ہیں پھر میتری اپنشت کہتا ہے کہ وہ اس غلط خیال کو پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ سورد میں جانے لائق ہیں لیکن وہ نہیں ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو پریست جو رشی منی جو سادو جن کی وہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے میتری اپنشت میں وہ بھی سورگ میں جانے لائق نہیں ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو آپ دیکھیں جس وقت میتری اپنشت لکھا گیا اس وقت یعنی آج سے قریب دو اڑھائی ہزار سال پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے بھی ایسے حالات تھے جو ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ جو ٹیچنگز ہم تک آگئیں وہ سب کے سب صحیح ہیں ہم کو انٹروسپیک کرنا پڑے گا ہم کو صرف اور صرف کنفائن کرنا پڑے گا اپنے کو ریلیجس سکرپچرز کے اوپر جو ڈیوائن سکرپچرز ہیں جس میں اپنشت ہیں گیتہ ہیں اور وید ہیں اور ان کی سمجھ کو پیدا کرنا پڑے گا صحیح سے اور جو بھٹکانے والی کتابیں ہیں ان سے اور بھٹکانے والی کہانیاں ہمارے بیچ میں پرچلیت ہیں ان سے اپنے کو کنارے کرنا پڑے گا اگر ہم ساتھ مارک کو پانا چاہتے ہیں میتری اپنشت کا سیون ایٹ کہتا ہے یعنی ساتھ مارک پر آنے کے لیے یہ ہنڈرینس تھی یہ وہ سب چیزیں تھی جو ہم کو پتھ بھرشت کر دیتی ہیں اوہ کنگ کنگ سے بات ہوتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساتھ مارک پر آنے کی باد آئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سورگ میں جانے کے لائک ہیں کچھ لوگ ہیں جو گم رہا ہیں وہ سورگ میں نہیں جائیں گے تو یہ کہا ہے کہ ان کے سامنے باغ ہے خوبصورت رمارک ہے لیکن وہ جھاڑی اور جھنکار کو پکڑے پکڑے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہی ان کو سورگ میں لے جائے گا now there are some who are always hilarious always abroad always begging always making a living by handicraft and others are who are beggars in town who perform sacrifices for the unworthy who are the disciples of شودراز and who those شودراز are learned in scriptures اب شودراز وہ شودراز نہیں جو ہم اور آپ جن کو سمجھتے ہیں یا جو معنی ہم نے پہنا لیے ہیں یعنی جو عقل نہیں رکھتے جو ایک scriptures کو کہنے کو تو learned ہیں scriptures میں لیکن وہ scriptures کی teachings کے اوپر سمجھ نہیں رکھتے اور جو unworthy ہیں جو اس لائق نہیں ہیں ان کے لیے sacrifices دیتے ہیں یعنی آپ نے اپنے اپنے خودی خدا بنا لیے ہیں اور ان کے لیے sacrifices کرتے ہیں جبکہ divine scriptures آپ کو کچھ اور کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے آپ تو بہکے ہوئے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ سورگ میں چلے جائیں گے and others there are who are wicked who wear their hair in a twisted knot who are dancers who are mercenaries آتنکوادی بھی ہیں ان میں اس سمیں بیتری اپنیشت آتنکوادی کو بتا رہا ہے کہ اس سمیں بھی آتنکوادی ہوا کارتے ہیں تو وہ مرسنری traveling mendicants actors who ناتک کارتے ہیں those who have been degraded in the king service and others they are who goblins devils serpents ames and the like تو کچھ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں دھار مکھونے کا اپنے بالوں کو کسی طریقے سے باندھے رہتے ہیں کچھ dance کرتے ہیں لیکن چالباز ہیں اور سماج میں آتنگ پھیلاتے ہیں acting کرتے ہیں ادھر ادھر گھومتے وچڑتے رہتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو پھیلاتے رہتے ہیں یعنی وہ دھارمک گروہوں کی ڈریس پہن کر جھٹلایا کرتے ہیں اپنے کو بھی اور سامنے ان کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور جوٹی آرگومنٹ سامنے رکھتے ہیں ویدک ٹیچنگ کو غلط طریقے سے سمجھانے کے لئے اور آپ دیکھیں آج ویدک ٹیچنگ کے نئے ورزن ہمارے بیچ موجود ہیں کہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ویدک ٹیچنگ ہیں کیا اصل میں آج ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ وید ہمیشہ سے ہے اور اور ڈیوائن کتاب ہے لیکن ویدک ٹیچنگ کو جب ہم سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وید ہم سے کیا کہنا چاہ رہے کیا اس طریقے کی باتیں بادل آتے ہیں اور برسات کرتے ہیں اور یہ سب جو ہے ڈیوائن ویل کے طور پر ہم کو بتائے جائے گا تو لوگ الگ الگ arguments پیش کر کے یہ مہتری اپنیشت کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا الگ الگ arguments پیش کر کے لوگ ہم کو بہکانی کی کوشش کرتے ہیں اصلی ویدک تیچنگ سے ان سے دور ہو جانا چاہیے ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھ چاہیے یہ کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور یہ ان میں سے کوئی بھی سورک میں جانے والا نہیں ہے یہ لایک نہیں ہے کہ سورک میں جا سکے کہ جو دنیا سیلف کو جنائی کر دیتی ہے جو آتما کا پرماتما سے رشتے کو ڈینائی کر دیتی ہے جو آتما کے اس ستے مارک پر آگے چلنے کی کوشش کو ڈینائی کر دیتی ہے اور فالس کمپیریزنز دیتی ہے وہ وزدم اور گیان اور عقل سے پرے ہیں اور وہ اس میں انتر بھی نہیں کر پاتے کیا گیان ہے اور کیا گیان ہے کیا عقل ہے اور کیا کمخ لی ہے کتنا امپورٹن پیسج آپ دیکھیں کہ اس سمیے کس لیول کے اوپر لوگ پہنچ گئے تھے جھوٹے اور بے کوف بنانے والے ورشپرز ایسے بھاکت موجود تھے جو سویم حق سے دور تھے اور ان کے لیے اپنشت کہہ رہا کہ وہ سوارگ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے ایسے بھی لوگ تھے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی نہیں رکھنا تھا ان سے سنبند نہیں رکھنا تھا اور ایسے لوگ تھے جن کو ویدک تیچنگ سے جو غلط غلط آرگیومنٹس پیش کر کے اور شبدوں کا جال پھیک کر ہم کو ویدک تیچنگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ چور تھے ان کو چور جیسا ڈسکرائب کیا گیا ہے ان کو صاف کہا جا رہے کہ وہ سورگ میں جانے لائق نہیں ہے اور یہ سیلف یہ پرماتما وہ روح جس کو ہر کتاب نے چاہے پیئر ہو جانا ہے اسی میں ہم کو سمانا ہے ہمارا گنتوے وہ ہی ہے ہمارا ڈسنیشن وہ ہی ہے ایسا بھی سمیں آیا کہ لوگ ایسے گروپ پیدا ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ سیلف کے اگزیسٹنس کو ہی ڈنائی کرتے تھے وہ کمپیریسنز پیش کرتے تھے یہ سب ثابت کرنے کے لئے اور پروفز دیتے تھے لوگوں کو بہقوب بنانے اور بہکانے کے لئے اور کیوں کہ آپ دیکھیں کہ جو یوز ہوا ہے دا ورلڈ یعنی ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کی ایک بڑی سنخیہ تھی ان کی وہ چھوٹا سا گروپ نہیں تھا جو اس طریقے کی بہکاوے بھری باتیں کر رہا تھا لیکن ایک بڑا گروپ تھا جو یہ سمجھ رہا تھا اور اس میں فالس پریس بھی تھے اس میں وہ لوگ بھی چھت تھے جو دھرم گروہ تھے لیکن وہ سب حق سے دور تھے اور یہی بات گیتہ بھی ہم کو کہتی نظر آ رہی ہے شریقریشن کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سائنس ہے سیلف کی آتما کی پرماتما کی لیکن آج تک ہم نہیں سمجھ پائی کہ وہ سیلف کیا ہے اور اس کا ہمارے اندر ہمارے ہم سے کیا سمبند ہے اور اپنیشت ایک دم صاف کہتا ہے کہ جو سچائی ست مار کی تلاش میں اور جانتے ہیں کہ یہ سیلف کیا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ بھلے ہی ہوں لیکن ایسے لوگ تھے کہ جو ست کو پرابت کر چکے تھے اور اس مارک کو پہچانتے تھے کہ جو مارک ان کے لئے بہتری کا مارک ہے ورز سیون نائن میتری اپنشت کا اسی سٹیٹ کو اور آگے لے جا کر پیش کر تا ہے کہ جو ریورٹ پرسنیلٹیز تھی جن کو وید نے جن کو ریورٹ پرسنیلٹیز کے طور پر پیش کیا تھا رشی منیوں نے جن کی گاتھائیں گائی تھی ان کے سامنے فالس پرسنیلٹیز کو ڈیولپ کر کے کھڑا کیا گیا یہ میتری اپنشت کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں میں کنفیوشن پیدا ہو اب آپ دیکھئے ظلمت اس سمیں بھی کام کر رہی تھی کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں جب آپ ستھ کے مار پر آنے کی کوشش کریں گے تو ظلمت آپ کو بہکانی کی کوشش نہیں کرے گی کیونکہ اس کا کام ہی ہے ریلیجیس بلیفز کو چینج کیا جا رہا تھا اور اچھی ٹیچنگ کو دھیرے دھیرے چاند بوچ کر بری ٹیچنگ کے ساتھ بدلا جا رہا تھا اور سب سے بڑی بات سب سے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے ان سب کوشش کو صحیح مادنہ شروع کر دیا تھا فورس اف میز گائیڈنس اور ایویل اپنی پوری طاقت لگائی ہوئی تھی دیکھئے سیون نائن میتری اپنیشت کا کیا کہتا ہے ویر برہس پتی جن کو دیوتاؤں کا تیچر کہا گیا ہے بیکیم شکر جن کو دیمون کا تیچر کہا گیا اتنی امپورٹن تھی اب اندر کو کون جانتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی چنتہ ہم سے اور آپ سے ڈر ہو اب آپ کو سمجھ نہ پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا ہم اندر کو کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے بیچ میں جو اندر کو لے کر جو کہانیاں اور اندر کا روپ ہم سمجھتے ہیں اس اندر کو ہم کیا کوئی ہانی پہنچا سکتے ہیں اندر سورگ میں ہم یہاں پر لیکن اپنیشت کہ رہا ہے کہ اس سطح کو شاید جانبوچ کر اس لیے تھوڑا سا پیچھے رکھا گیا کہ کہ اندر کو نقصان نہ پہنچا جائے اب یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ میرے انٹرپیٹیشن کو نہیں سمجھے کہ جس میں اندر کو انسانی شریر میں زمین پر آنا تھا اور تمام دیفتہوں کو انسانی شریر میں زمین پر آنا تھا تاکہ وہ ستمار کی تیچنگ کو ہم تک پہنچا سکیں آگے کہ بائی دی دیکلیر آسپیشن to be auspice and the auspice to be in auspice جو آشب تھا اس کو شب قرار دیا گیا اور جو شب تھا اس کو آشب قرار دیا گیا جو کہ there should be attention to the law which is destructive of the teachings of vedas and other scriptures therefore one should not attend to this teaching it is false teaching جو ہے جھوٹ ہے یہ کسی پرپس سے پھلائی گئی it is like a baron women یہ ایسی بانج عورت کی طرح ہے کہ جس سے آگے تمہیں کچھ پھلا نہیں ہو سکتا mere pleasure is the fruit there of as also of one who has fallen from the proper course it short should not be attempted for this has been said widely opposed and divergent are these two the one known as ignorance and the other as knowledge i am think that nachiketas is desirous of obtaining knowledge and many desires do not rend you he who knows at the same time knowledge and ignorance together having crossed death by means of ignorance he wins the immortal by knowledge those who are wrapped up in the midst of ignorance fancying themselves alone wise and learned they wonder hard smitten and deluded like blind men by one who is himself blind ۔ 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